امان الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی محبت یہ ہر قسم کی برائی فتنے اور فساد کی جڑ ہے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِی تو آج بھی اگر دیکھا جائے ہر فتنے فساد گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت ہوگی چور چوری کرتا ہے اس کے اس چوری کے عمل کے پیچھے دنیا کی محبت ہی ہے ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان خیانت کرتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے آپس میں لڑائی جگڑے اختلافات جس کے پیچھے اگر انسان گہرائی میں جا کر دیکھے تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہی چھپی ہوگی دوسری بات علماء نے یہاں پر یہ لکھی ہے کہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا حُبُ الدُنیا رَأْسُ قُلِّ خَتِیَةٍ یہ نہیں فرمایا الدنیا رَأْسُ قُلِّ خَتِیَةٍ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا یہ فتنے کی جڑھ ہے بلکہ فرمایا دنیا کی محبت یہ فتنے کی جڑھ ہے اس میں علماء نے نکتہ نکالا کہ نفس دنیا کا ہونا مال اسباب کا ہونا برا نہیں ہے یہ بری چیز نہیں ہے دنیا کی محبت کا دل کے اندر آ جانا اور سما جانا یہ انسان کے لئے فتنے اور فساد کا باعث بنتا ہے اور یہ چیز انسان کی دین کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے باقی وہ کوئی بھی چیز ہو اس کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے کوئی بھی چیز جو انسان کے لئے آخرت سے بے رغبتی کا باعث بن جائے وہ انسان کے حق میں دنیا ہے اسی لئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے چیست دنیا اس خدا غافل هدن نیقا ماش و نقرع فرزند و زن فرماتے دنیا کیا ہے دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو غافل کر دے دنیا سونے چاندی مال اسباب کا نام نہیں ہے فرماتے ہیں دنیا ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے حقیقت بھی ہے جو بھی چیز انسان کو آخرت سے غافل کر دے اللہ پاک کی آج سے غافل کر دینے والی ہو وہ انسان کے حق میں دنیا ہے اور چاہے یہ مال انسان کے پاس ہو لیکن انسان غافل نہیں ہو تو یہ اس کے حق میں دنیا نہیں ہے تو حقیقت اسی طرح ہے کہ آج ہمارے اختلافات فتنے فساد یہ سب کے سب کیوں ہیں ہم حب دنیا کے اندر مبتلا ہے برے طریقے سے دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے آخرت کو بھلا دیا اللہ پاک کی معارفت اور محبت ہمارے دل سے نکل گئی اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ